صرف ایک عمل ہے سبر پورے قرآن میں کوئی دوسرا ایسا عمل نہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ الفاظ ملے کہ اس کا عجر بغیر حساب کے دیا جائے گا اللہ کا کیا مطلب ہے سوائے اب اگلی آیت کو پڑھتے ہوئے میری اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ دیکھیں میں خسارے میں ہوں یا نہیں بولے دل میں کیا ہونا چاہیے بولے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ میں خسارے میں ہوں یا نہیں کیونکہ اللہ رب العزت آگے کچھ لوگوں کو اس خسارے سے باہر نکار رہے کہ ہاں یہ لوگ نقصان گاٹے خسارے میں نہیں ہیں وہ لوگ جن کے اندر چار طرح کی صفات بولے جن میں چار طرح کی صفات پائی جا رہی ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں اللہ سوائے اللہ دینہ ان کے جو پڑھ چکے ہیں اللہ دینہ دو تین مرتبہ پڑھ چکے ہیں اللہ دینہ ان کے جو اس کی واحد کے آتی ہے اللہ دی سوائے ان لوگوں کے جو آمنوں دیکھیں فعل ماضی ہے یہ مدارے آمنوں فعل ماضی ہے نا پھر واحد کے یا جمع کے کیسے بتا چلا جمع کے تو اس کا ٹی پی آئی کیسے کریں گے آمنوں سامنے تو نا کریں نا سامنے تو آمن تم ہوتا ہے نا تم ایمان لائے یہ کیا ہے آمنوں تو چپٹر کے ہے آمنا آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمننا آمنت یاد رہے گا جی تو دیکھیں یہ کیا ہے آمنوں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے یہ پہلی صفت ہے جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کیا کیا انہوں نے بولے وہ کیا کیا انہوں نے ایمان لائے دوسری صفت ہے جی وَعَامِلُوا صَالِحَات وَاو کا کیا مطلب ہے اور عَامِلُوا انہوں نے عمل کیے اَصَالِحَات بولے اَصَالِحَات اَصَالِحَات نیک اور انہوں نے عمل کیے نیک اب سوال یہ ہے کہ اللہ کونسا عمل قبول کرتا ہے اچھا یا برا اچھا تو پھر اَصَالِحَات سے مراد بھی کیا ہے اچھے عمل نیک صالِحَات اب آتے ہیں صالِحَات وَرْد کیا ہے دیکھیں کچھ جانا پہ چاہنا ورڈ ہے آپ کے لئے صالِحَات پہلے یہ سوال آیا کہ یہ صالِحَات مذکر ہے یا مونس مونس پھر واحد ہے یا جمع تو پھر اس کی واحد کیا ہو جائے گی صالِحَتُن صالِحَتُن اور جمع کیا ہے صالِحَتُن صالِحَات اور مذکر کیا ہو جائے گا صالِحُن سے صالِحُون صالِحِين جی وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے کتنی قوالٹیز شمار ہو گئیں دو کون کون سی ایمان اور عملِ صالِح ایمان اور عملِ ایمان اور عملِ صالِح مزید دو قوالٹیز وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وہاو کا کیا مطلب ہے اور تَوَاسَوْ ایک دوسرے کو وسیعت کی بولے تَوَاسَوْ کا کیا مطلب ہے جی ایک دوسرے کو وسیعت کی اچھا اس ذرہ چپٹر کو سمجھئے یہ جو فیل ہے نا یہ وہ فیل ہے جس کے شروع میں تا آتا ہے یہ اس کا اپنا تا ہے اچھا جب بھی یہ فیل کی شروع میں تا آتا ہے نا تو اس میں مانا پایا جاتا ہے ایک دوسرے کو بولے کیا مانا پایا جاتا ہے مشارکت کیا مانا پایا جاتا ہے مشارکت ایک دوسرے کو سمجھائے کہ نا یہ جو چپٹر ہے جس کے شروع میں تا آتا ہے دیکھیں بیچ میں ایک علی فیتا ہے ایسے چپٹرز میں تَدَارَصَا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو پڑھانا تَدَارَصَا کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں تو یہ اس پروسیس کو کیا کہیں گے تدارسہ کیا کہیں گے تدارسہ تو تواسعو کا مطلب کیا ہو گیا ایک دوسرے کو صرف وسیعت نہیں کی بلکہ ایک دوسرے کو وسیعت کی اچھا اب سوال یہ ہے کس کی وسیعت کی بالحقی بالحقی حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی واؤ کا کیا مطلب ہے اور تواسعو ایک دوسرے کو وسیعت کی بسبری ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وسیعت کی صبر کی تو کتنی صفات ہو گئیں کتنی خصوصیات ہو گئیں جو لوگ خسارے میں نہیں بولے ان کے کتنی صفات ہو گئیں چار کون کون سی ایمان عمل صالح حق کی وسیعت ایک دوسرے کو اور صبر کی وسیعت ایک دوسرے کو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں پر حق اور صبر کا آپس میں کیا ریلیشن ہے جی حق اور صبر مطلب انہی دو چیزوں کا تذکرہ کیوں رہا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق بیان کریں اور لوگ آپ کو آ کر پھولوں کے یہ نہیں ہوتا آپ حق بیان کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مشرقین نے یا مدینہ کے یہود اور دیگر کفار نے کیا جب حق کے راستے پر چلیں گے تو پھر مشکلات بولے پھر مشکلات آئیں گی تو اسی وجہ سے حق کے ساتھ اللہ نے کیا تلقین کر دی صبر کیونکہ حق کے ساتھ صبر کیا ہے لازم ملزوم ہے حق بیان کریں گے تکالیف آئیں گی تو صبر بھی کرنا ہے ان پر ڈٹنا ہے حق پر استقامت کی دعا کرنی ہے اچھا آپ کو بتائیں ہم صبر کیا سمجھتے ہیں عام طور پر جو صبر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جی کوئی اگر آپ پر آزمائش آ جائے تو آپ صبر کیجئے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو صبر کے برخلاف ہو ایسے ہی ہے ہم صبر کو کیا سمجھتے ہیں نہیں شریعت اسلامیہ میں صبر کی تین قسمیں ہیں بولئے شریعت اسلامیہ میں صبر کی کتنی قسمیں ہیں تین پہلی قسم کیا ہے جی نیکی پر صبر کرنا دوسری قسم کیا ہے برائی سے بچنے پر صبر کرنا اور تیسری قسم کیا ہے ہاں تیسری وہ ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل یا تکلیف آئی تو اس کا سامنا کرنے پر صبر کرنا اللہ وکر دیکھیں میں نے آپ کو پہلی دن بتایا تھا آپ لوگ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے علم کا حاصل کرنا مجھے بتائیے اس کام کے لیے صبر کی ضرورت ہے یا نہیں بتائیے صبر کی ضرورت ہے یا نہیں کتنے لوگ ہیں جن کا تیسرا سیشن ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھئے دیکھیں یہ جو چیرز خالی ہیں پہلے دن ان پر کوئی تھا یا نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب جان بوجھ کر نہیں آئے ہوں گے بعض کی مجبوریاں بھی ہوں گی کوئی شریح عذر بھی ہوگا لیکن بعض اوقات انسان نیکی پر صبر بولیں نیکی پر صبر لیکن یہاں پر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو دو دو گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں کیا یہ یہ آنا آسان ہے کیا علم کی راہ پر چلنا کوئی بڑا آسان کام ہے جی بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقراء کی تعلیم لی تھی تو بڑے آسانی سے لی لی تھی گھر آئے تھے تو کیا حالت تھی اللہ اکبر گھر آئے تھے تو کیا حالت تھی کام پر رہے تھے یہ علم ہے اس کے لئے اپنے آپ کو آپ صبر اور مشقت کے راستے پر چلانا پڑے گا بولیں صبر اور مشقت کے راستے پر چلانا پڑے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی یہ موقع دے گا کہ آپ بیسیوں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں سے مخاطب ہوں گے اللہ آپ کی زندگی میں وہ وقت لائے گا اب اسام نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے استقامت کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ نے چلتے رہنا ہے کیونکہ اگر حق پر چاہ رہے ہیں تو پھر صبر کی ضرورت ہے اور صبر نیکی کے کام پر صبر اب دیکھیں بعض اوقات انسان اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے صبر کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں اللہ اکبر کبھی نفس دباتا ہے کبھی خراب دوز دباتے ہیں کبھی آپ کی یہ کوئی فضول قسم کی ڈیوائسز وغیرہ دباتی ہیں یہ برائی بہت آسان میرے سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ اکبر وہ اس لئے عربی زبان کا ایک بڑا مکولہ ہے نا بڑا پیارا مکولہ عربی زبان کا صرف صالحین میں سے ایک اللہ کے نیک بندے گزرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے نہ تنہائی کے اندر تو گویا اللہ بھی یہ پکارتا ہے کہ اے میرے بندے اجعلتنی اہون الناظرین آئیلیک کیا تُو نے تمام دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کمزور دیکھنے والا سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا تو گناہ چھوڑ دیتا ہے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں تو گناہ نہیں چھوڑتا اللہ تو دل کے اندر اس شعور کا آنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بتائیے اس کے لئے صبر کی ضرورت ہے یا نہیں اور کوئی آزمائش آ جائے مسیبت آ جائے اس پر صبر کی ضرورت ہے یا نہیں یہ سب صبر ہے بولے یہ سب کیا ہے صبر ہے قرآن میں صرف ایک عمل ہے صرف ایک عمل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس عمل کا بدلہ بغیر حساب کے دوں گا وہ عمل کیا ہے آیتِ کریمہ کیا ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب کے دیا جائے گا اللہ اکبر صرف ایک عمل ہے صبر پورے قرآن میں کوئی دوسرا ایسا عمل نہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ الفاظ ملے کہ اس کا عجر بغیر حساب کے دیا جائے گا تو ہم سب کوشش کریں گے آنے والی زندگی میں صبر کیجی نیکی کے کام کرنے پر صبر کی کوشش کریں گے انشاءاللہ برائی سے بچنے پر صبر کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آزمائش آگئی تو صبر کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کریں اچھا یہاں پر دیکھئے واو آیا ہے مطلب یہ چاروں کام ایٹا ٹائم ہونے چاہیے ایمان بھی عمل صالح بھی حق بات کی وسیعت بھی ایک دوسرے کو اور صبر کی یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے تو اب عمل کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ایمان اور عمل کر لیا تو حق بات کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ چاروں کام چاروں خصوصیات چاروں صفات ایک ساتھ ہونی چاہیے بولے چاروں صفات ایک ساتھ ہونی چاہیے موسیقی